آدمی تو مشکل رستوں کو اس لیے چنتا ہے زندگی کے اندر کہ منزل بڑی حسین ہوتی ہے رستے کی تھکن انسان کو بلائی دیتا ہے انسان اس تھکن کو کہ منزل بڑی حسین ہے جس کو کوئی منزل نہیں چاہیے ہوتی اس کو سب چاہیے ہوتا ہے یہی ہمارا مسئلہ ہے جب ہی وہ مقصد سامنے نہیں آرہا ہے ایک لائم لائٹ کے اندر کہ میری زندگی کا وہ ایک مقصد کیا ہے کیونکہ میں سب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اگر زندگی کے اندر انڈ کے اندر سب نے بچھڑی جانا ہے اگر وعدوں نے ٹوٹھی جانا ہے اور اگر لوگوں نے بچھڑی جانا ہے تو کیوں جائے تو کیوں بنائے اپنا فلسفہ زندگی کا کہ ہمیشہ رہے گا اور سب ملے گا سیکنڈ فلسفی ہے جس کے لئے تم جیتے ہو جس کے لئے تم جمع کرتے ہو جس کے لئے تم محنت کرتے ہو سٹرگل کرتے ہو پریشانیوں کو سہتے ہو لوگوں کے تانوں کو سہتے ہو لوگوں کی باتوں کو سنتے ہو وہ ایک مقصد کیا ہے زندگی کے اندر بہادری شجاعت اور جذبہ یہ نہیں ہے ویلیز آٹیٹیوٹ کے اندر یہ نہیں ہے جیتنے والے کے آٹیٹیوٹ کے وہ کچھ کھو نہیں سکتا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے حاصل کرنے کو بہادری اور شجاعت اس چیز کا نام ہے کہ میں سب کچھ دے سکتا ہوں کسی ایک چیز کے لئے اگر تمہارے پاس اگر تمہارا مقصد تم بولو نہیں میں اس مقصد کے لئے یہ پاگل دھوئی نہ ہو یہ بھی دیکھوں پاگل دھوئی نہ ہو کہ میں بے اکوفت ہوئی نہ ہو کہ میں یہ بھی اس کے لئے سیکرفائس کروں اس کا مطلب تمہارا مقصد چھوٹا ہے پریشانی بڑی ہے بڑا سوچو چھوٹا سوچو گے پریشانی ہمیشہ بڑی لگیں گی عزمائش ہمیشہ بڑی لگے گی اگر مقصد چھوٹا ہوگا جن لوگوں کا مقصد بڑا ہوتا ہے جن کی منزل بڑی ہوتی ہے ان کو رستوں میں کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں غم اس بات کا نہیں کیا گوا دیا میں نے دک اس بات کا نہیں کہ کیا کھو دیا میں نے پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ کیا بچا ہے میرے پاس کامیابی تو یہ ہے کہ جس کے لئے سب کیا ہے وہ ہے یا نہیں ہے وہ منزل جس کے لئے دن رات اکھٹے کی اور محنت کی وہ حاصل کی یا نہیں کی سوچو اس بندے کا حال جس کے پاس وہ مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ جب تم سامنے فیلڈ کے اندر جاؤ گے اور دو لوگ ہوں گے آمنے سامنے تم گواہ کتنا سکتے ہو تمہارے پاس جذبہ کتنا ہے تم چھوڑ کتنا سکتے ہو اس وقت سامنے والا بولے گا نہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں بولیں حاضر حاضر چھوڑنے کے لئے سامنے سے لوگ بولیں گے کہ سب چھوڑ سکتا ہوں بھائی لیکن فیملی کا ٹائم کامپرومائز نہیں ہو سکتا کام کے اندر بولیں گے حاضر کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے سب تو حاصل نہیں کر سکتا میری زندگی تو کسی ایک ڈیمنشن کے پیچھے ہے ایک مقصد کے پیچھے ہے وہ مل جائے غم تو ہوگا میری زندگی کے اندر کہ یہ نہیں ملا یہ حاصل نہیں کیا یہ مقام نہیں ملا وہ عزت نہیں ملی اس مقام پر شورت نہیں ملی ان لوگوں نے عزت نہیں دی یہ ہو سکتا ہے غم ہو لیکن وہ منزل ہی کیا جو انسان کو وہ سکون نہ دے سکے کہ ساری پریشانی انسان بلا دے صحابہ نے سب کچھ کیا ہے آپ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر سب کچھ کیا ہے لیکن اس کے پیچھے جو داستان ہے غم کی کیا کیا گوایا ہے کیا کیا چھوڑا ہے یہ ہر کامیاب آدمی کی زندگی میں آپ کو ملے گا ہر کامیاب آدمی کی زندگی میں اگر تم اپنے مقصد کے لیے کچھ چھوڑ نہیں سکتے اور مقصد کو اتنا بڑا بنا نہیں سکتے کبھی بھی اپنے اصل پوٹنشل تک نہیں پہت سکتے ہمیشہ ایک کمپلین اور ایک کرائنگ آٹیٹیوڈ تمہارا ہوگا کہ جب تم کہو گے میرے پاس یہ نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نہیں کیا میرے پاس یہ نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نہیں کیا اگر تم اپنا آٹیٹیوڈ بدل لو اور کہو میرے پاس جو ہے بھی وہ بھی لگانے کو تیار ہو جتنا بچا ہے اتنا بھی دینے کو تیار ہو جو ایک عام آدمی سیکرفائز نہیں کرتا میں وہ بھی لگانے کو تیار ہو مجھے وہ میری منزل دے دو جس کے لیے میں بنا ہوں اور جس کے لیے بنایا گیا ہوں ناکمہ دن کر کے جاؤ اپنے دشمنوں کے کہ میری کوئی زندگی کی حیثیت ہے کوئی امپیکٹ ہے یہ آٹیٹیوڈ اور کامیابی اور یہ زندگی کے اندر سیلف انٹیگریٹی اور اپنی عزت آدمی تب کرتا ہے کہ جب آدمی نے اپنے مقصد کے لیے اور اپنی منزل کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہو تو عزت بنی جاتی ہے جب آپ اپنی منزل اور اپنے مقصد کے لیے بہت ساری چیزوں کو قربان کریں گے ایک قربانی بھی دیں گے آپ کے دل کے اندر وقت پیدا ہوگی نہیں میں کچھ ہوں میں نے کچھ کیا ہے اس کے لیے لیکن اگر پلیٹ میں سکسیس اور کامیابی کسی چیز کو لیبل کر کے آپ کو دے دیا جائے نہ آپ اپنی عزت کا بھی کر سکتے ہیں اور نہ اس مقام کی کر سکتے ہیں جتنا گزروگے جتنی قربانیت ہوگے جتنے غم اور دکھ سا ہوگے کسی کے لیے منزل میں مزہ آتا ہی تب ہے جب بڑی مشکلات سے حاصل کی جائے ہمارے پاس ہمارے پاس پانچ منٹ ہے کوئی سوال ہے کوئی مشکل سوال ہے ٹوپک کے لحاظ سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹوپک کے لحاظ سا%. موسیقی